اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب کیا امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حمزہ خام دوستو آج ویکسین کرنے لگا ہوں میں اپنے جو یہ نوویک والے برڈ ہے ان کو تو میں نے سوچا ہے کہ چلے میں ایک سب لوگ میرے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کون سی ویکسین کرنی ہے کیسے ویکسین کرنی ہے جبکہ میں تقریباً 6-7-8 ویڈیوز بنا چکا ہوں ویکسین کے بارے میں آج پھر ویکسین کرنے لگا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگ ساتھ ویڈیو بنا کے دوبارہ شیئر کر دوں جو لوگ نئی سبسکرائبر ہیں جو نئی لوگ آئیں گے میرے چینل کے اوپر دیکھنے کے لیے ان کو بھی پتا چلے آئے ٹھیک ہے تو آج تاریخ ہے 21 اکٹوبر ٹھیک ہے تقریباً 7 بجھ کر 26 ویڈٹ ہو چکے ہیں رات کا ٹائم ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں باہر یہ دیکھیں فل اندھیر ہے تو یہ ویکسین میں کونسی کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آئی بی اینڈی کی ویکسین ہے ٹھیک ہے یہ ہزار برڈز کے لیے ہوتی ہے دیکھیں ہزار ڈوزز لکھیا ہوا اس کے اوپر یہ ایک ہزار چوزے کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیں دو ویکسین جو میں کرنے لگا ہوں یہ ابھی لے کر آیا تھا میں اور ویکسین کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں اور یہ جو میرا برڈ آٹھ ہفتہ کا جو میں نے ایڈ لگائی تھی نا جو سیل کے لیے ٹھیک ہے یہ اس برڈ کو کرنے لگا ہوں وہ برڈ الحمدللہ میرا آٹھ ہفتے اور آج چار دن کا ہو گیا ہے صبح پانچ دن کا ہو جائے گا مطلب چوبیس تاری کو پورے نو ہفتے کا ہو یہ برڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو یہ آئی بین ڈی کی ویکسین میں دوبارہ کرنے لگاؤں اور ویکسین کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ کر بتاتا ہوں آپ نے جب ویکسین اس کا کرنا ہے نا برڈ آپ کے پاس اگر زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے پانی میں مکس کر کے دے دیں اور اگر آپ کے پاس برڈ کم ہے اور آپ نے اتنی حمد ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو پھر آپ ماؤتھ ڈراب کریں ٹھیک ہے موہ میں ایک ایک کترہ ڈال لیں تو اب کیونکہ میرے پاس برڈ زیادہ ہے اور اتنی حمد نہیں ہے کہ ایک ایک برڈ کو پکڑ کر الگ کر کے اور اس کو ویکسین کی جائے موہ میں کترے ڈالے جائیں تو میں بھی پانی میں ہی ڈال کے مکس کر کے دوں گا تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ویکسین کو مکس کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں لے کے آئے ہوں اس کے اندر یہ برف ہے اس کے اندر برف تھی اور اس کے اندر سے نکالی ہے ویکسین اس ٹائم فل تھنڈی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے پیک کر کے لے کے آنے اور میں لے کے بھی دیکھیں رات کے ٹائم میں آیا ہوں ٹھیک ہے بلکل بھی دھوپ نہیں ہے اور رات ٹھنڈے ٹائم میں ہی ویکسین کرنی ہے یہ یہاں پہ نا اندھیرہ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو یہ ڈرنکر نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ڈرنکر دھلوارا ہوں میں یہ دھول جائیں گے اس کے بعد ان کے اندر جو ہے نا وہ ویکسین پانی کے اندر مکس کر کے ان میں ڈالنی ہے ڈرنکرز میں ٹھیک ہے اور یہ ہی ڈرنکرز پر رکھوں گا برڈز کے آگے جائیں گے ٹھیک ہے اور اصل میں یہاں پہ لائٹ کی بڑی پرابلم ہے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے باہر سین میں ہم بیٹھے ہوئے تو یہ تھوڑی سی پرابلم ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ٹب ہے نا یہ ٹب پانی کا یہ اتنا اس میں بھر لینا ہے کہ جو تقیباً دو سے ڈھائی گھنٹے پانی چل جائے ٹھیک ہے ٹرنکرز کے اندر وہ ایک لیٹر آجے ایک ٹرنکر کے اندر دو آجے وہ آپ نے خود اپنا میئر کر لینا ہے پانی کے دو ڈھائی گھنٹے کتنا پانی آپ کا بڑ بڑ پی سکتا ہے اس کے سافت سے آپ نے ایک بڑا برتن لینا ہے جس طرح یہ ٹب پڑی ہی ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ٹب ہے اس طرح کا بڑا برتن آپ نے لینا ہے اس کے اندر آپ نے اتنا پانی ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے یہ وائل ٹھیک ہے اس میں مکس کر لینا ہے پانی کے اندر مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس پانی کو اسی ساف سے سارے اس کے اندر ڈسٹریبوٹ کر دیں ٹھیک ہے سب میں آپ پانی کو تقسیم کر کے اس میں ڈال دیں جتنا جتنا ایک ایک لیٹر ڈیلیٹر جتنا بھی آپ نے اپنے برطن میں ڈال لے وہ ڈال کے آپ نے دو سے ڈائی گھنٹے اپنے بڑھ کے آگے رکھ دینا پانی ٹھیک ہے اور بڑھ کے آگے رکھ کر آپ نے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ڈھائی گھنٹے کے بعد آپ نے پانی اٹھا لینا ہے اگر پانی بچ گیا اس کو ویسٹ کر دینا نہ بچا تو برتن کو اچھی طریقے سے دھو گے پھر اس کے اندر آپ نے بروفن والا پانی ڈالنا ہے ایک لٹر پانی کے اندر دو سیسی بروفن ٹھیک ہے پھر آپ نے تقریباً دو دن بروفن والا پانی ان کو دے دیں بڑھ کو اور اگر آپ بڑھ آپ کا چھوٹا ہے ایک مہینے سے چھوٹا بڑھ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ پینڈول والا پانی دے دیں یہ دیکھیں جی کچھ لائٹ کی ہے یہ لائٹ سے ٹار سے جلائی ہیں ٹار جلا کے جو انا اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں کیسے طریقے سے جو نا یہ ویکسین ہم نے کرنے ہیں یہ اب کافی اتک جو نا وہ اتنی روشنی ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے نظر آ جائے گا یہ ڈرنکر سارے دلوائے ہیں دو کے اچھی طریقے سے رکھے ہیں ان کے ڈکن بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ ڈرنکر بھی ہیں ٹھیک ہے یہ والا ڈرنکر جو ہے ہمارے پاس جو بڑا ڈرنکر ہے یہ چھے لیٹر کا ہے جو چھوٹا ڈرنکر ہے یہ تین لیٹر کا ہے یہ اس سے بڑا بھی ڈرنکر ہوتا ہے جو آٹھ لیٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی فیلہ ہم چھے لٹر والا اور یہ تین لٹر والا یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جب انشاءاللہ نیشیڈ پہ جائیں گے فارم پہ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ اٹھ لٹر والا بھی یوز کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی وایل لیکسین کی نکال کے نا میں یہ برف میں رکھی ہوئی تھی جب آپ نے ویکسین کرنے لگنی ہے نا لکس کرنے کے لیے آپ نے اس ٹائم نکالنا ہے اپنے برف میں سے ویکسین کو اس سے پہلے آپ نے ویکسین کو برف میں سے نکالنا نہیں ہے یہ تو آپ کی ویکسین جو ہے نا یہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا ڈکن ہے ویکسین کا کوئی اتنی بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی ایسا جادو ٹونہ نہیں کرنا آپ نے صرف یہ ویکسین کا یہ ڈکن ہے پہلے پریشانی ہوتی تھی پہلے کسی سے اس کے چیز کے ساتھ نے اس کو کھولنا پڑتا تھا آپ یہ دیکھیں یہ نشان بنا ہوئے آپ نے یہاں سے ڈکن کو پکڑنا ہے پلاسٹک کے ڈکن کو اور اس کو ایسے کر کے کھول دینا یہ دیکھیں یہ ایسے کھل گیا کھلنے کے بعد اس کو ڈکن کو آپ نے نہ ایسے کرنا اس کو ایسا ایسا ساتھی ہے الومینیم کی فائل لگی ہوئی ہے یہ جب ایسے کریں گے یہ میں نے تھوڑا کھینچا ہے زور سے تو وہ وہیں پہ ٹوٹ گئی ہے نہیں تو یہ پوری پٹی ایسے اتر جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایسے کھولا ایسے کھول گیا یہ پٹی پوری ایسے اتر جائے گی آپ کی اب آپ کے لئے سانی ہے ایسے اس کو کھول لیں یہ دیکھیں یہ رہا ہم سے کھول گیا اسے طریقے سے آپ نے یہ دوسری والی بھی کھول دینا ہے یہ دیکھیں یہ کھولنے کے بعد آپ نے صرف اس کو ایسے پکڑنا ہے ڈککنوں کو ان کو کھول دینا ہے اور اس وائل کو آپ نے اس پانی کے اندر مکس کر دینا ہے ٹیبلٹ ہوگی اس کے اندر اس کو آپ نے بس پانی میں ایسے دو سے تین دفعہ اس کے اندر پانی بھر کے اس کو ایسے الٹا دینا نہیں جی اس کے بعد یہ شیشیاں سے چیک کریں آپ یہ اندر سے ٹیبلٹ ساری ختم ہوگی ہے بس یہ آپ کی ویکسین اس کے اندر سمجھیں حل ہوگی ہے اب آپ نے اس کو کو اوچھی طرح مکس کر لینا ہے کسی برطن کے ساتھ یہ نا جی آپ کی یہ ویکسین کی ریسیپی تیار ہے اب آپ اس کو اپنے برڈ کو دے سکتے ہیں اور یہ جو کوائل ان کی بچیں گی جو شاپر وگرہ جو بھی ہوگا اس کو آپ نے ویسٹ کرنا ہے گھر میں سنبھال کے نہیں رکھنا یہ بہت خطرناک ہے اس لیے آپ نے اس کو اسی شاپر میں چھتری کس لپیٹ کے ریپ کر کے اس کو واپس کسی جگہ پہ دور پھینکنا یا کسی مٹی کے اندر دفنا دینا ہے اور یہ مکس ہوگیا ہے اب آپ نے اس پانی کو ڈرنکرز کے اندر سارے کے اندر ترسیم کر لینا ہے اپنے حساب سے جتنا آپ کے پانی ڈرنکرز میں آپ نے دو ڈائی گھنٹے کے لیے برڈ کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر پانی بچ جائے تو آپ نے وہ پانی اٹھا دینا ہے اگر نہ بچے تو ڈرنکر اٹھا کے اچھی طرح دوکے اس کے بعد آپ نے پھر بروفن والا پانی دینا ہے اور اگر آپ کا برڈ چھوٹا ہے تو پھر آپ نے پینڈال والا پانی دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ اب آج کی ویکسین کی ریسپی کی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے جو انا وہ آپ نے ویکسین کرنی ہے اپنے برڈ کو ٹھیک ہے اکثر لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں ویکسین کیسے کرنی ہے تو میں بے شمار ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں یہ ویڈیو پھر میں لگا رہا ہوں دوبارہ سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کریں ویڈیو کو اور اس حساب سے آپ جو انا اپنی ویکسین برڈ کو کر دیا کریں اگر آپ کے پاس برڈ کم ہوگا تو اس ویکسین کے ساتھ آپ کو ڈروپر بھی ملے گا بلو کلر کا وہ بھی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں وہ ویکس وہ ڈروپر کے اندر آپ نے ویکسین مکس کر لینی ہے اس پانی میں پھر آپ نے ویکسین مکس نہیں کرنی ہے اس ڈروپر کے اندر مکس کریں چوزے کو پکڑیں چوزے کا مو کھولیں ایک ایک کترہ اس کے مو میں ڈالتے جائیں چوزہ الگ کرتے جائیں ٹھیک ہے وہ بھی ہزار ڈروز ہوگی اس کے اندر ہزار چوزے کی ویکسین ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو میرے کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ سمجھ بھی آ جائے گی اور اچھی بھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب لائزمی کرنا ہے اور اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حمزہ خان کو اجازت دیں اللہ حافظ